ویلکم ٹو بولتے ہاتھ سٹوڈنٹس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے سٹوڈنٹس اس مہینے کمپیٹیٹیو رہیں گے آپ مقابلے کی فضامے رہیں گے اگر آپ کمپیٹیٹیو ایکزیمز دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے معاملات کافی اچھے رہیں گے کامیابی مل سکتی ہے لیکن اکتوبر کے مہینے میں آپ نے اپنے گھرے لو معاملات کو سمجھداری سے لے کر چلنا ہے خاص کر آپ نے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کے والدین کی صحت خراب ہو سکتی ہے دوسری طرف آپ کی مذہبی کاموں میں دلچسپی بڑھے گی سوشل ورک کریں گے دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو اس معاملے میں آپ کا خرچہ بھی ہو سکتا ہے اور لولائیو کے حوالے سے بھی اکتوبر کا مہینہ بہت بہتر رہے گا وہ تمام لوگ جو کسی کو پسند کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے اکتوبر کا مہینہ ایک اچھا مہینہ رہے گا وہ حملی لوگ جن کی شادیوں میں مسلسل تاخیر ہو رہی تھی آپ کی شادی میں رکاوٹیں ڈلے آ رہے تھے تو اب آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں نئے رشتوں کے حوالے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے اب آپ چاہے وہ رشتہ محبت کا ہو یا پھر منگنی شادی کا رشتہ ہو تو جو لوگ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی معاملات بہتر ہیں اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی تلاش تیز کر دینی چاہیے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو کچھ اچھے پرپوزلز بھی مل سکتے ہیں اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان لوگوں کی اس دواج زندگی بھی انشاءاللہ بہتر رہے گی میاں بیوی میں ہم اہنگی رہے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی دونوں میاں بیوی مل کر فیوچر کے لئے کام کریں گے اور وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں لاتری کا کام کرتے ہیں یا پرائز بانڈ خرید کر رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ وقت اچھا ہے کیونکہ اگر آپ اکتوبر کے مہینے میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں ایسی کسی بھی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لاتری پرائز بانڈ لگ سکتا ہے سٹاک مارکیٹ سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو فلو آف انکم بہتر رہے گا بلکہ پچھلے مہینوں کی نسبت آپ اکتوبر کے مہینے میں اچھا پیسہ کما سکیں گے آپ کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ملے گا اور دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز کنٹرول میں آ جائیں گے پچھلے مہینوں میں اگر آپ کے اخراجات آپ کی جیو سے زیادہ ہو رہے تھے تو اب آپ لوگ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کر سکیں گے اب آپ کی انکم بڑھے گی اور اخراجات کم ہوں گے اور آپ بچت بھی کر سکیں گے تو اوارال پیسوں کے حوالے سے معاملات بہتر رہیں گے ہاں اس مہینے آپ لوگ اپنی لگجری آئیٹمز کے لئے پیسے خرچ کریں گے اپنے لباس پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور وہ تمام حملی لوگ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں سرکاری نوکری کر رہے ہیں انہیں اپنے کاموں میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود آپ کامیاب رہیں گے اور آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ ان رکاوٹوں پر کابو بھی پا لیں گے اور اپنے ٹارگرز کو اچیو کر لیں گے اور وہ تمام حملی لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لئے مشورہ ہے کہ وہ اپنے سینئرز اور بوسز کی ہر بات پر دہان دیں ان کی ہر بات پر یس سر یس بوس کہتے رہیں کیونکہ اگر آپ اس مہینے اس حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو آپ لوگوں کے لئے کافی فائدہ رہے گا اور وہ تمام حملی لوگ جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں گاڑیوں کے سپیر پارٹس یا پھر سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں یا گاڑیوں کی انڈرسٹری کے ساتھ جڑا ہوا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے اب مقابلے کی فضاء بن جائے گی آپ لوگوں کو ایک کمپیٹیٹیو ماحول ملے گا تو کاروبار میں مقابلے کی فضاء تب ہی پیدا ہوتی ہے جب کاروبار میں تیزی آ جائے تو اب آپ لوگوں کا کاروبار بہتر ہوگا اور وہ تمام لوگ جو ٹیکسٹائل کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خاص طور پر اگر آپ رشمی کپڑوں کا کام کرتے ہیں کپڑوں کا کام کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بڑا فائدہ رہے گا اس کی سیل پرچیز میں آپ لوگوں کے لئے کافی بہتری رہے گی اور وہ تمام حملی لوگ جو بٹکوین میں انویسٹ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اکتوبر کا مہینہ بہت بہتر رہے گا آپ کو اچھا بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے اور وہ تمام حملی لوگ جن کا کام کسی دوسرے ملک سے جڑا ہوا ہے جیسے آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں فائیور یا اپ ورک پر کام کر رہے ہیں ایمازون پر کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے اکتوبر کا مہینہ کافی بہتر رہے گا جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اکتوبر کا مہینہ بہتر مہینہ رہے گا یا وہ لوگ جو کام تو اپنے ملک میں کر رہے ہیں لیکن ان کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے ان کی سیلری کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو ان لوگوں کے لیے اکتوبر کا مہینہ بہت اچھا مہینہ رہے گا بہت بہتر مہینہ رہے گا اور وہ تمام حملی لوگ جو آرڈ کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں جو فنکار ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اکتوبر کا مہینہ کافی بہتر مہینہ رہے گا اکتوبر میں آپ لوگ کچھ نئے ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں کسی نئے کام نئے پروجیکٹ پر کام شروع کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو ہسپیٹل میں جاب کرتے ہیں ڈاکٹر ہیں پیرامیڈیکل ہیں یا میڈیسن سرجیکل وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی اکتوبر کا مہینہ کافی بہتر مہینہ رہے گا اور وہ تمام لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ورکلوڈ ان کے لیے زیادہ رہے گا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ نے بوسیز سینئرز کی باتوں پر عمل کرتے رہے آپ نے ان کے ساتھ بحثوں مباحثوں میں نہیں جانا اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اس دوران کچھ سٹریس بھی ہو سکتا ہے نیند کی کمی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ نیند کی کمی اور سٹریس کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا خاص کر اپنے اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی معاملات کافی بہتر رہیں گے کمپیٹیٹیو ایکزیمز کے لیے بھی اکتوبر کا مہینہ بہت بہتر رہے گا آپ لوگوں کو کامیابی مل سکتی ہے تو اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس ہوں گی وہ ہوں گی پندرہ سولہ سترہ اکیس بائیس تئیس اور تیس ہوں گی اور جو اس مہینے کی خراب ڈیٹس ہوں گی وہ ہوں گی اٹھارہ انیس چوبیس پچیس چھبیس آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر